بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ اگر کسی کی نماز سفر میں قضا ہو گئی تو گھر پہنچنے کے بعد اس نماز کو کیسے پڑھیں گے یعنی چار رکعت پڑھیں گے یا دو رکعت پڑھیں گے اسی طرح سے کچھ نماز ہے گھر میں چھوٹ گئی تھی اور ہم اس کو حالت سفر میں اس کی قضا کرنا چاہتے ہیں یعنی اس نماز کو پڑھنا چاہتے ہیں حالت سفر میں تو وہاں پر حالت سفر میں دو رکعت پڑھیں یا چار رکعت پڑھیں تو اس ویڈیو میں بات کریں گے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے میرے ویڈیو کو آپ لائک کریں اور شیئر کریں تو چلیئے شروع کرتے ہیں دیکھیں اگر کسی کی نماز سفر میں قضا ہو گئی تھی سفر میں حالت سفر میں چھوٹ گئی تھی تو گھر پہنچنے کے بعد زہر اور عصر اور عشاء کی دو ہی رکعت قضا پڑھیں گے یعنی سفر کی قضا سفر کی طرح کریں گے اور اگر آپ کی نمازیں سفر سے پہلے چھوٹ گئی تھی زہر کی چھوٹ گئی تھی یا عصر کی چھوٹ گئی تھی یا عشاء کی نمازیں چھوٹ گئی تھی تو حالت سفر میں چار رکعت ہی اس کی قضا کریں گے اگرچہ آپ سفر کی حالت میں ہیں تو سفر کی نماز سفر کی طرح قضا کریں گے اور حضر کی نماز یعنی گھر کی نماز گھر کی طرح قضا کریں گے تو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئید میرے ویڈیو کو آپ لائک کریں اور شیئر کریں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سب سے کرایب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلی کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ تک پہنچ سکے فقط و السلام